ہیلو ایوری وان ویلکم ٹو ایچی سی کے گائیڈز کیا آپ ایک انڈر گریجویٹ پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں یا اگر آپ ایک گریجویٹ پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے فولی فنڈیڈ جو سکولرشپ ہے وہ پروائیڈ کی جائے آپ کے ڈگری پروگرام کے لیے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چائنا کی کیسی یونیورسٹی کے بارے میں جو کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو فولی فنڈیڈ جو سکولرشپ ہے پروائیڈ کر رہی ہے اگر جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ایک انڈر گریجویٹ پروگرام کو سٹوڈی کرنا چاہتے ہیں یا گریجویٹ پروگرام کو سٹوڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں کہ چائنا کی کونسی یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کی طرف سے جو سکولرشپ آویلیبل ہے وہ کن میجرز یا پروگرام کے لیے آویلیبل ہے اس سکولرشپ کے بینیفٹ کیا ہے ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہوتے ہیں کب تک سٹوڈنٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے ان سب چیزوں کو ہم ڈیسکس کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ چائنا کی کونسی یونیورسٹی ہے تو چائنا کی جس یونیورسٹی کو آج ہم ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں جس کی سکولرشپ سٹوڈنٹ کے لیے آویلیبل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپلی سرچ کرنا ہے ہبے نورمل یونیورسٹی اور آفٹر سرچنگ جس آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپلی جو ہے اس اڈریس کو فالو کرنا ہے سو دسیز دا پلیس کے جہاں پر آپ کو اس یونیورسٹی کی جو انفرمیشن ہے وہ مل جائے گی سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے کہ اس یونیورسٹی کی طرف سے جو سکولرشپ آفرڈ کی جا رہی ہے وہ ایکچلی کیا ہے تو جو سکولرشپ اس یونیورسٹی کی طرف سے آفرڈ کی جا رہی ہے چائنیز گورنمنٹ سکولرشپ پروگرام اور جو چائنیز گورنمنٹ سکولرشپ پروگرام ہے اس کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ جو سکولرشپ کی اپرچونٹی ہے اس کو پروائیڈ کرنا جو سٹوڈنٹ ایک گوڈ اکیڈمیک ریکارڈ کو ہولڈ کرتے ہیں اور نہ سی سٹوڈنٹ کے لیے سکولرشپ آفیلیبل ہوتی ہے بلکہ ٹیچرز کے لیے بھی اور ڈیفرنٹ جو سکولرز ہیں فرم آل آور دہ ورل ان کے لیے سکولرشپ آفیلیبل ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی جو ریسرچ ہے اسے کیری اوٹ کر سکیں چائنہ کی یونیورسٹی سے اور ڈیفرنٹ جو ہیں سٹیڈی ایریاز آفیلیبل ہوتی ہیں جس کے اندر جو سکولرشپ آفیلیبل ہوتی ہے اگر بات کی جائے کون سے میجر آفیلیبل ہیں تو اب آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں کیا آپ ایک انڈر گیجوٹ پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں کیا آپ ایک ماسٹرز پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں کیا آپ ایک ڈیکٹورل پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پر جو لسٹ آف میجرز آفیلیبل ہیں یہ انڈر گیجوٹ پروگرام کے سٹوڈنٹ کے لیے آفیلیبل ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے میجر اس یونیورسٹی کی طرف سے آفرڈ کیے جا رہے ہیں جو کہ اس سکولرشپ کے اندر اویلیبل ہیں اور اسی کے ساتھ سا وہ سٹوڈ جو کسی ماسٹرز پروگرام کو سٹوڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہاں پر بہت سارے میجرز کو جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے جس کی کمپلیٹ لسٹ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ سی فیہ بلکہ جو ڈیکٹورل پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے بھی بہت سارے میجرز اویلیبل ہیں جس کے اندر اپنا وہ سٹوڈی پروگرام پرسیو کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ سا جو ڈیکٹورل پروگرام کے میجرز ہیں ان کی جو لینگویج آف انسٹرکشن ہے جو ٹیچنگ کی لینگویج ہے ان کو بھی مینشن کیا گیا ہے تاکہ سٹوڈنٹ اس بات کو انشور کر سکیں کہ جس پروگرام کو پرسیو کرنے جا رہے ہیں کیا وہ انگلیش لینگویج میں ہے یا چائنیز لینگویج میں ہے تو اس طرح سے آپ نے جو ہے لسٹ آف میجر کو چیک کرنا ہے ڈیپینڈنگ پون کے آپ کی اس پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں اب بات کریں کہ جو سکولرشپ پروگرام میں اس سٹوڈنٹ کو کیا بینیفیٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو جو سکولرشپ پروگرام میں اس کے تھرہو سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو اگزیمشن پروائیڈ کی جاتی ہے ان کی ریجسٹریشن کی ٹویشن کی لیبارٹری ایکسپیریمنٹ کی جو فی ہے اس کی اور اسے کساسا جو آپ nez equal انسPS بینیفیٹ پروائیڈ کی جاتی ہے یعنی سٹوڈنٹ کو ٹویشن فی کی سپورٹ پروائیڈ کی جاری ہے ان کی جو ٹڈیشٹریشن فی ہے اس کی سپورٹ پروائیڈ کی جاری ہے این سب چیزوں سے جو ڈیفرنٹ فیز ہیں ان کی اگزیمشن سٹوڈنٹ کو پروائیڈ کی جاتی ہے اسی کے ساتھ سٹوڈنٹ کو j منذری جو ہے living allowance بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے اور بھی depend کرتا ہے کہ آپ ایک انڈر گیجورٹ پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں ماسٹر ڈگری پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں یا دیکٹوریل پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں اس کے مطابق سٹوڈنٹ کو پر منت living allowance جو ہے پروائیڈ کیا جاتا ہے اور سٹوڈنٹ کو جو ہے medical insurance کی سپورٹ بھی پروائیڈ کی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے جو فولی فنڈیٹ scholarship ہے ہے اس کے بینیفٹ سٹوڈنٹ کو پروائیڈ کیے جا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ eligibility criteria کیا ہے جو applicant اس scholarship کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ apply کریں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ آپ ایک international student ہونے چاہیے آپ جو ہے non chinese student ہونے چاہیے یعنی آپ کے پاس چائنا کی nationality نہیں ہونے چاہیے student must be in good health کہ وہ scholarship کے لیے apply کر سکے student کو جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ اپنا ڈگری پروگرام کے لیے apply کریں تو ان کو education اس کو meet کرنا ہوگا بلکہ age کے criteria کو ہی meet کرنا ہوگا یعنی وہ student جو کسی bachelor ڈگری پروگرام کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس high school کا diploma ہونا ضروری ہے اور ان کی جو age ہے that must be under 25 اسی طرح جو student master's degree program کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس bachelor ڈگری کا ہونا ضروری ہے and their age must be under 35 اور اسی طرح جو doctoral program کے student ہیں ان کے پاس master's جو qualification ہے اس کا ہونا ضروری ہے and their age must be under 40 تو اس طرح سے different جو program کے لیے scholarship available ہے ان کی ڈگری پروگرام کو ہی mention کیا گیا ہے اور ان کے age کی criteria کو ہی mention کیا گیا ہے تو یہ eligibility criteria ہے جس کو آپ نے meet کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے apply کرنا ہے تو آپ سے documents کون سے required ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلے چیز ہے وہ scholarship کا application form ہوتا ہے جس کو آپ chinese یا english language میں ہے جو ہے fill out کریں گے student نے اپنا جو highest ان کا diploma ہے جس کی notarize copy student نے جو ہے submit کرنی ہے academic transcript کو student نے submit کرنا ہے study یا جو research plan student کا اس کو student submit کریں گے student جو ہے recommendation letter کو submit کریں گے اور applicant جو masters اور doctoral program کے student ہیں یا senior advanced program کے student ہیں وہ submit کریں گے two recommendation letter کو وہ chinese language میں بھی ہو سکتے ہیں وہ english language میں بھی ہو سکتے ہیں اس اتنا یہاں پر جو ہے کچھ requirement کو mention کیا گیا ہے depending پون ان program کے student کے لیے جو ان program کے لیے apply کرنے جا رہے ہیں تو آپ اگر ان program کے student ہیں تو آپ ان requirement کو meet کرنا ہے student نے اس جو form ہے اس کی photocopy کو بھی submit کرنا ہوتا ہے اور اس form کو student نے جو ہے fill کرنا ہے english language کے اندھا ہے اور یہ کچھ list of documents ہیں جو کہ student کے پاس ہونے چاہیے تاکہ وہ جو ہے اس scholarship کے لیے apply کر سکیں اور اس fully funded scholarship کی opportunity کو avail کر سکیں اب بات کرتے ہیں کہ جو chinese government scholarship program habei noble university کی طرف سے available ہے student کے لیے اس کی application کو کب accept کیا جاتا ہے تو جو admission کی applications ہوتی ہیں into habei normal university under the chinese government scholarship program ان کو جو ہے usually accept کیا جاتا ہے from 15th of December to 30th of April تو اس duration کے اندھر student نے جو ہے اپنی application کو submit کرنا ہوتا ہے لیکن جو ایک specific time application کا وہ vary کر سکتا ہے کہ جب china scholarship council کی طرف سے جو ہے scholarship کی announcement کی جائے گی but this is the expected time frame کے جس کے اندھر student نے اپنی application کو جو ہے submit کرنا ہوتا ہے اب بات کی جائے کہ اگر آپ نے scholarship کے لیے apply کرنا ہے تو کس طرح سے apply کرنا ہے تو سب سے پہلے چیز تو یہ کہ آپ جو ہے اس پورٹل پر اپنی جو application ہے اس کو submit کریں گے یعنی اپنی جو chinese government scholarship کے application ہے اس کو online آپ نے submit کرنا ہے اور اسی کے ساتھ جو student apply کرنا چاہتے ہیں اگر ان سے required ہے تو وہ اپنی application document کو submit کریں گے اس institution کو جو کہ china کی جو government scholarship program ہے اس کے application کو accept کر رہا ہے جس لائے کہ وہ اپنی application document کو جو ہے chinese embassy کو یا جو consulate general ہے یہاں ان کی جو embassy ہے china کے اندر اس کو جہاں submit کر سکتے ہیں تاکہ ان کی جو application اس کو forward کیا جا سکے china scholarship console کو تو اس طرح سے student نے اس scholarship کے لئے apply کرنا ہے لیکن یہ تو ایک scholarship ہے جو کہ اس university کی طرف سے available ہے اور یہ fully funded scholarship program ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور scholarship بھی available ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس scholarship program کے کیا benefit ہیں اور یہ scholarship ہے that is habay provisional government scholarship program اور اس scholarship program بھی international student کے لئے available ہے اور ایسے international student جو کہ study کر رہے ہیں اپنا degree program کو کسی college university کے اندر جو کہ located ہو habay province کے اندر اور undergraduate program کے student بھی apply کر سکتے ہیں master's program کے student بھی apply کر سکتے ہیں اور doctoral program کے student بھی apply کر سکتے ہیں اور different fields of study ہیں وہ available ہیں جس کے اندر student جو ہیں اپنی scholarship کے لئے apply کر سکتے ہیں student جو ہیں وہ non chinese applicant ہونے چاہئے good health کے اندر ہونے چاہئے تاکہ وہ اپنی جو study ہے اسے carry out کر سکے تو یہاں پر جو ہے scholarship کا جو ہے category mention ہے کہ کین پروگرام کے لئے scholarship available ہے اس کے مطابق کون سی qualification ہونے چاہئے اور scholarship کا duration کیا ہے تو وہ student جو undergraduate program کے لئے چاہتے ہیں ان کو scholarship provide کی جائے تو ان کے پاس high school کا ڈپلومہ ہونا چاہئے اور hs کے level جو ہے 4 ہونا چاہئے جس کا minimum score 180 ہونا چاہئے اور جو scholarship ہے وہ student کو ان کے academic study program کے لئے provide کی جائے گی اس طرح جو masters program کے student ہیں ان کے پاس bachelor degree یا اس کے equivalent ہونے چاہئے اور جو hs کے level ہے وہ 5 ان کے پاس ہونا چاہئے جس کا minimum score 180 ہونا چاہئے اور یہاں پہ جو doctoral program کے student ہیں ان کے criteria کو بھی mention کیا گیا ہے اور جو doctoral program کے student ہیں ان کے پاس master's degree کا ہونا ضروری ہے ھs کے level 5 ہونا چاہئے جس کا minimum score 180 ہو یا ielts student کے پاس ہونا چاہئے with a minimum score of 6.0 اور یہ scholarship بھی doctoral student کو academic study program کیلئے پروائیڈ کی جائے گی اور اگر بات کی جائے کون سے majors available ہیں تو جو normal university وہ offered کرتی ہے all majors کو undergraduate program کے لئے بھی master's program کے لئے بھی اور doctoral level جو program کے student ہیں ان کے لئے scholarship program کے لئے scholarship کے اگر benefit کی بات کی جائے تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس program کے student ہیں اس کے مطابق آپ کو scholarship کی coverage پروائیڈ کی جائے گی of this amount per year depending پون کے آپ undergraduate program کے student ہیں master's program کے student ہیں یا آپ doctoral program کے student ہیں اور اگر بات کی جائے کہ application کب accept کی جاتی ہیں تو جو application ہوتی ہیں اس university کی طرف سے اس scholarship program کے لئے ان کو جو ہے accept کیا جاتا ہے یعنی usually جو ہے وہ take place کرتی ہیں before June 30 for new student and between October 1st and October 30 for old student تو اس duration کے اندر student نے اپنی application کو submit کرنا ہوتا ہے اور یہ application document ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے جس میں آپ application form کو submit کریں گے passport کی copy کو submit کریں گے HS کے جو level ہے test کا اس کو submit کریں گے یا آئیلز کا جو test score ہے اس کی copy کو submit کریں گے student نے اپنا جو diploma ہے جو certificate ہے جو academic transcript ہے اس کی notarized copy کو submit کرنا ہوتا ہے study یا research plan required ہوتا ہے masters doctoral applicant ہیں ان سے تاکہ وہ جو ہے اپنا apply کر سکیں اور وہ submit کریں گے study یا research plan کو چینیز یا english language میں ہونا چاہیے recommendation letter student required ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ again کچھ criteria ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر university کوئی ڈاکومنٹ کو بھی submit کریں گے ان ڈاکومنٹ کو ڈاکومنٹ ان ڈاکومنٹ کو اپنے ڈاکومنٹ ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ جو ہے اس scholarship program کے لئے apply کر سکیں اور آپ کو اس scholarship program کے لئے consider کیا جائے یہ تھی آج کی scholarship کی opportunity regarding ان students کے لئے جو چائنا سے study کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو ناصف یہ fully funded scholarship program ہے اس کے لئے consider کیا جائے بلکہ یہ جو scholarship program ہے اس کے لئے بھی student apply کر سکتے ہیں i hope so کہ آج کی جو scholarship کی opportunity ہم نے discuss کی یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کے لئے helpful ہوگی تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ کو کسی نئی opportunity کے ساتھ so till then take care and good bye